اردو قبر کے پیارے دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی کافر سانستانوں نے حضرت سلمان علیہ السلام کا جادوی تخت ٹھونڈ لیا جیسے ہی سانستانوں نے حضرت سلمان علیہ السلام کے تخت کو ہاتھ لگایا تو ایک ایسا موجزہ رنما ہوا کہ سب دنگ رہ گئے آج ہم آپ سے اسی موجزے کے بارے میں گفتگو کریں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو یہ بات آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ حضرت سلمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے حضرت سلمان علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے تھے آپ علیہ السلام کی پیدائش یروشلم میں ہوئی سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے متحدہ اسرائیل پر 931 قبل از مسیح سے لے کر 970 قبل از مسیح تک حکومت کی اس کے بعد ملک اسرائیل کے دو حصے یعنی شمالی اور جنوبی ہو گئے حضرت دعود علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بھی بہت سے موجزے عطا کر رکھے تھے آپ جانوروں کی بوریاں سمجھ لیتے تھے ہوا پر آپ کا کابو تھا آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا یعنی صبح اور شام مختلف سنتوں کو ایک ایک ماہ کا فاصلہ تیہ کر لیا کرتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ جنات بھی آپ علیہ السلام کے تابع تھے حضرت سلمان علیہ السلام نے مست اقصہ اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی جن دور پہاڑ سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال نکال کر لیا کرتے تھے یہ امارتیں آج تک موجود ہیں اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے جنوں سے اور بھی بہت سے کام لیے آپ علیہ السلام کو نہ صرف پیغمبری عطا کی گئی بلکہ دنیا کی عظیم بادشاہت اور علم سے بھی نوازا گیا تھا روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے رب تعالیٰ نے تین آپشن رکھے تھے کہ وہ جس چیز کو چاہیں اپنے لیے پسند فرما لیں آپ علیہ السلام کے سامنے بادشاہت دولت اور علم رکھا گیا اور آپ علیہ السلام نے اس میں سے علم کو پسند فرمایا حضرت سلمان علیہ السلام کا انتخاب بارگاہ خداوندی میں مقبول ٹھہرا اور آپ علیہ السلام کو باقی دو چیزیں بھی یعنی بادشاہت اور دولت علم کے انتخاب پر دے دئیے گئے آپ علیہ السلام کی حکومت نہ صرف زمین جمادات نباتات حیوانات پر تھی بلکہ جنوں انس بھی آپ کے تابع تھے جبکہ ہوا بھی آپ کے حکم کے ذریعے چلا کرتی تھی آپ علیہ السلام کا ایک عظیم و شان تخت تھا جس پر بیٹھ کر آپ علیہ السلام ہوا کے دوش پر دنیا بھر میں جہاں چاہتے آتے جاتے اور سفر کیا کرتے تھے ناظرین گرامی یہ تخت تاریخ میں تخت سلمان کے نام سے مشہور ہے جبکہ اسے تخت تاؤس بھی کہا جاتا ہے سال دوہزار چھے میں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ انگریز سائنسدانوں نے تخت سلمان ٹھون لیا ہے اور اس تخت کو ہاتھ لگاتے ہی ایک ایسا موجزہ رنما ہوا کہ انگریز خوفزدہ ہو گئے ہوا کچھ یوں کہ انگریز سائنسدانوں کو ریسرچ کے دوران مصر کے ایک دور افتادہ علاقے سے کرسی نماشیہ ملی جسے انہوں نے تخت سلمان کا نام دیا اور کہا کہ یہ وہی تخت ہے جسے حضرت سلمان علیہ السلام استعمال کیا کرتے تھے تجربات کے غر سے اس تخت کو برطانیہ کی سب سے بڑی لیبارٹری میں لائیا گیا اور جب سائنسدانوں نے اس کی بناوٹ کو سمجھنے کے لیے اس تخت کو آری سے کاٹنا چاہا تو یہ تخت اچانک سے غائب ہو گیا جس پر سائنسدان خوفزدہ ہو گئے اور اس واقعے کے بعد یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ تخت وہی تخت ہے جس پر حضرت سلمان علیہ السلام سفر کیا کرتے تھے تہم بعد ازاں یہ تخت بریٹش میوزیم سے برامت ہوا اور آج بھی وہی موجود ہے اس واقعے کے بعد سائنسدانوں نے تخت سلمان پر مزید تجربات کرنے کی کوشش نہیں کی اب یہ واقعہ کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا اس بارے میں وسوق سے کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا لیکن علماء اسلام کا کہنا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت حوادث زمانہ کے باعث متروک اور پھر ختم ہو چکا ہے آپ علیہ السلام کے والد حضرت دعود علیہ السلام بھی نہایت جلیل القدر پیغمبر ہیں اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی اور آپ کا بھی ایک نہایت قیمتی تخت تھا جسے آپ علیہ السلام نے تاؤس کا نام دیا تھا اور یہی تخت حضرت سلمان علیہ السلام کو ملا تھا پیارے ساتھیوں حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن کے علاقے پر ملکہ سبا کی حکومت تھی ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا جس میں تمام جنوں انس چرند پرند اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے دیکھا کہ ہدھ ہدھ غیر حاضر ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہدھ ہدھ نظر نہیں آ رہا اگر اس نے اس غیر حاضری کی معقول وجہ بیان نہ کی تو اسے سخت سزا دی جائے گی ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ہدھ ہدھ بھی حاضر ہو گیا حضرت سلمان علیہ السلام کے دریافت کرنے پر ہدھ نے بتایا کہ میں اڑتا ہوا یمن کے ملک جا پہنچا تھا جہاں کی حکومت ملکہ سبا کے ہاتھ میں ہے خدا نے اسے سب کچھ دے رکھا ہے اس کا تخت بہت ہی قیمتی اور شاندار ہے لیکن شیطان نے اس کو گمرا کر رکھا ہے وہ خدا واحد کی بجائے آفتاب کی پرستش کرتی ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو میرا خط اس کے پاس لے جا تیرے جھوٹ اور سچ کا امتحان ابھی ہو جائے گا چنانچہ ہدھ ہدھ آپ علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا اور خط اس کے آگے ڈال دیا خط پڑھ کر ملکہ نے سفر کی تیاری کی تاکہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو سکے جب حضرت سلمان علیہ السلام کو ملکہ کی روانگی کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دربار والوں میں کوئی ایسا ہے جو ملکہ کا تخت یہاں لے آئے ایک جن نے کہا کہ آپ کے دربار برخواست ہونے تک میں تخت لا سکتا ہوں اور میں امین بھی ہوں آپ کے وزیر آصف بن برخیہ نے کہا کہ میں آنکھ جھپکنے تک اس کا تخت پیش کر سکتا ہوں اس نے اس میں آزم پڑا تو ملکہ سبا کا تخت حاضر ہو گیا اور جو ہی سلمان علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو ملکہ کا تخت وہاں موجود تھا اس پر سلمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ خدا کا یہ فضل میری آزمائش کے لئے ہے تاکہ وہ دیکھے کہ اس حالت میں بھی میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں جب ملکہ دربار میں پہنچی تو اسے وہی تخت دکھایا گیا اور حضرت سلمان علیہ السلام نے اسے دین حق قبول کرنے کی دعوت دی ملکہ حضرت سلمان علیہ السلام کے جاہو جلال اور تخت کو دیکھ کر ایمان لے آئی ناظرینی گرامی روایات اور کتب میں آتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ آپ کو ایسی حکومت عطا کی جائے جو کسی اور کو نہ ملی ہو اور نہ آئندہ ملے آپ علیہ السلام کے لشکر میں کم و بیش ساری قابل ذکر مخلوق شامل ہوا کرتی تھی ایک بار آپ علیہ السلام کسی جہادی مہم کے لیے روانہ ہوئے تو اس عظیم و شان لشکر کو دیکھ کر ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیو اپنے بلوں میں کھس جاؤ کہیں سلمان اور اس کا لشکر لاعلمی میں تمہیں کچھ اللہ ڈالیں آپ علیہ السلام نے چونٹی کی بات سن اور سمجھ لی یہ اللہ تعالی کا آپ علیہ السلام پر بہت بڑا احسان تھا کہ اس نے آپ کو ایک جانب نبوت کے بلند مقام پر سرفراز کیا تھا جو دنیا و آخرت کا سب سے انچہ مقام ہے تو دوسری طرف آپ علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا کی تھی جس کی کوئی مثال بنین و آدم میں نہیں ملتی تیسری طرف آپ کو تمام مخلوقات کی باتیں سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بخشی گئی تھی یہ بہت بڑی بڑی نعمتیں تھیں ان کو یاد کر کہ آپ علیہ السلام کے دل میں خیال گزرا کہ آپ جیسی شانکے سے مل سکتی ہے یہ خیال آتے ہی آپ فوراں متنبع ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنے اور اس سے معافی مانگنے لگے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے ان احسانات کا شکر ادا کرتا رہوں جو تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں اور ایسا عمل سالے کروں جو تجھے پسند آئے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے سالے بندگان میں شامل کر یہ حضرت سلمان علیہ السلام کی جامعہ اور عظیم دعا ہے آپ علیہ السلام کی حکومت جنوں انس کے علاوہ پرندوں درندوں اور چرندوں پر بھی تھی بلکہ ہوا بھی آپ کے تصرف میں دے دی گئی تھی ہر انسان کو خدا نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے انسان کا فرض ہے کہ لا تعداد نعمتوں کو یاد کر کے خدا کا شکر ادا کرے اور حضرت سلمان علیہ السلام کی یہ دعا پڑتا رہے اللہ تعالیٰ نے سورہ اکاف میں اپنے مخصوص اور سالے بندوں کی جو دعا نکل کی ہے وہ حضرت سلمان علیہ السلام کی اس دعا سے بہت ملتی چلتی ہے تھوڑا سا لفظی تائیر ایک جگہ ہے جہاں اپنی اولاد کی اصلاح کی استعدا کی گئی ہے یہ دعا بھی بہت جامعہ اور پور تاثیر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سعادت مند نوجوان بجپن سے جوانی تک اللہ کی اطاعت میں منزلیں تیہ کرتا ہے یہاں تک کہ چالیس سال کا ہو جاتا ہے اب اس کے والدین بھی ہیں اور اہل و ایال بھی وہ اللہ سے باقاعدگی کے ساتھ دعا مانگتا رہتا ہے قرآن میں اس دعا کو یوں بیان کیا گیا کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں پر جو تُو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں تیرا شکر کروں اور ایسے نیک عمل کروں جن کو تُو پسند فرماتا ہے اور اے اللہ میری اولاد کی اصلاح اور تذکیہ فرما دے میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں اور بلا شبہ سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہوں جی تو اردو کبر کے معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے اگر آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان